بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائل دیسی چکن اور شلگم کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزی کی بنتی ہے ونٹر سپیشل ریسپی ہے آج کل کشمیر میں شلگم کا سیزن چل رہا ہے تو شلگم جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ پکائی جاتی ہے جیسے مٹن کے ساتھ چکن کے ساتھ اور راجمہ کے ساتھ اور کئی چیزوں کے ساتھ اس کو پکایا جاتا ہے ویسے ہم آج اس کو دیسی چکن کے ساتھ پکانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے جس کے لئے ہم اپنے کچن گارڈن میں آئے ہیں جہاں پہ ہم شلگم نکال رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم اپنے کچن گارڈن سے فریش فریش شلگم توڑ رہے ہیں جن کو ہم اچھے سے ساف کریں گے کیونکہ ان پہ مٹی لگی ہوئی ہے مٹی کو ہم پہلے نکال دیں گے اچھے سے ساف کریں گے اس کے بعد اس کو پیل آف کریں گے مطلب اس کا جو چھلکا ہے یہ ہم اتار دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے پہلے واش کر لیا ہے دو لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا چھلکا اتار دیا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو چار چار حصوں میں کٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں دو چمچ نمک ایڈ کریں گے نمک سے کیا ہو جائے گا شلگم میں ایک کڑوپن ہوتا ہے وہ نکل جائے گا شلگم جو ہے یہ ایک کلو سے تھوڑا سا اوپر ہے مطلب ایک کلو خود تھوڑا زیادہ سی ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس پہ یہ اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم ریس دیں گے ایک گھنٹے تک تاکہ اس میں جو کڑوپن ہے وہ پانی جو ہے وہ نکل جائے اس کے بعد ہم اس پانی کو فینگ دیں گے اور شلگم کو ہم پھر سے اچھے سے دھو لیں گے یہ دیکھئے ایک گھنٹے تک ہم اس کو ایسے ہی ریس دیں گے ڈکن ڈال کے اور اس کے بعد ہم نے یہ چکن جو ہے دیسی چکن لیا ہے اس کو بھی ہم نے اچھے سے صاف کر لیا ہے پہلے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دیسی چکن والا ویڈیو بنایا ہے اس میں میں نے اچھے سے دکھایا ہے کہ چکن کو کیسے صاف کرنا ہے اس کو ہمیں کیسے روست کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے صاف ہو جائے اور کٹ کے سے کرنا ہے وہ سب کچھ ہم میں نے اس ویڈیو میں دکھایا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے یہ دھائی کلو کا چکن لیا ہے دیسی چکن لیا ہے جس کو ہم نے اچھے سے صاف کر کے کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پرشکوکر میں ایڈ کیا ہے پرشکوکر میں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے پانی اتنا ایڈ کرنا ہے جس میں یہ جو چکن ہے یہ اچھے سے کور ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے نمک ہم نے تین چمچ ایڈ کیا ہے آپ لاس پہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں ساتھ سے آٹھ لیسن کی کلیا ایڈ کی ہے اور کچھ کھڑے مسالے جیسے تین بڑی علاچی چھے ہری علاچی دو لونگ آدھی سٹک دالچینی کی اور ساتھ سے آٹھ کالی مرچی کے دانیں اور اسی کے ساتھ ہم نے اس میں ایک چمچ سونف کا پاورڈر ایڈ کیا ہے یا دو چمچ ہم نے اس میں حلدی کا پاورڈر ایڈ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم پریشورکوکر کی لٹ کو بند کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے پانچ سے چھے ویسلز آنے تک کیونکہ جو دیسی چکن ہوتے ہیں یہ تھوڑی سے ہارڈ ہوتے ہیں ٹائم لیتے ہیں پکنے میں تو اس لئے اس کو ہم پانچ سے چھے ویسلز لگائیں گے اور اس کے بعد چیک کریں گے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ اس کے بعد اور پکا سکتے ہیں لیکن یہ والا چکن جو ہے یہ پانچ سے چھے ویسلز میں اچھے سے پک گیا تھا اچھے سے سوفٹ ہو چکا تھا زیادہ بھی سوفٹ نہیں کرنا ہے اس ٹائم پہ کیونکہ فردر ہمیں اس کو اور کوک کرنا ہے اور فرائی کرنا ہے تو اس ٹائم پہ یہ مطلب ہافڈن ہونا چاہیے لائک سیونٹی پرسن تک یہ کوک ہونا چاہیے اس ٹائم پہ تو یہ دیکھئے اچھے سے ہمارا چکن جو ہے یہ کوک ہو چکا ہے اس کے بعد ہم یہ جو چکن پیسز ہیں ان کو ہم الگ کریں گے ایک چھنی میں اور یہ جو چکن سٹاک ہیں یا چکن رس جو ہے اس کو ہم الگ کریں گے تو یہ دیکھئے ہم نے چکن پیسز کو اچھے سے الگ کر لیا ہے تاکہ اس میں یہ جو پانی ہے یہ اچھے سے نکل جائے اور اس کے بعد ہم نے ایک کڑائی لی ہے جس میں ہم نے ڈالا ہے مسترڈ آئل آئل کو ہم پوری طرح سے گرم کریں گے اچھے سے دھوا نکلنے تک جب اس میں دھوا نکلے گا پھر ہم اس میں چکن پیسز جو ہے یہ ایڈ کریں گے ایک ایک کر کے ان کو ہمیں دیپ فرائی کرنا ہے اچھے سے فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہم سارے پیسز جو ہے وہ ہم ایک ایک کر کے ہم اس تیل میں ایڈ کرتے جائیں گے اس کو ہمیں زیادہ دیر تک فرائی نہیں کرنا ہے یہ جو دیسی چکن ہے یہ فرائی ہونے میں بہت ہی کم ٹائم لیتا ہے اس میں فیٹ کنٹین جو ہے جو اس کی سکن ہوتی ہے وہ بہت جلدی فرائی ہوتی ہے تو آپ کو بہت ہی دیان سے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے اسی طریقے سے ہم دونوں سائٹ سے چکن کو اچھے سے فرائی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے اور دوسری سائٹ میں یہ بلکل بھی بہت کم ٹائم لیتا ہے فرائی ہونے میں یہ جو چکن ہے ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اس کو ہم تیل سے نکالیں گے اور اسی طریقے سے ہم باقی چکن جو ہے وہ بھی ہم فرائے کر کے رکھ دیں گے تو اسی طریقے سے ہم نے سارا چکن جو ہے فرائے کر کے رکھ دیا ہے اور ادھر سے ہماری شلگم جو ہے ان میں سے پانی نکل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمک لگانے کی وجہ سے ان کا کڑوپن جو ہے وہ سارا نکل چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہ پانی جو ہے یہ فینک دیا ہے شلگم کو ہم نے اچھے سے دھولیا ہے اور اس کے بعد ہم اسی تیل میں ان کو اچھے سے فرائے کریں گے تب تک فرائے کریں گے جب تک ان کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن نہ آ جائے شلگم جو ہے وہ اچھے سے فرائے نہ ہو جائے فرائے سے کیا ہوتا ہے شلگم ہے بہت اچھا تیزٹ آ جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم شلگم کو بھی دیس فرائے کریں گے ہم نے تیل میں یہ ساری شلگم جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو میڈیوم تو لو فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے اگر ہم اس کو بہت زیادہ ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے اس کا کلر جو ہے وہ جلدی ڈارک ہو جائے گا اور اندر سے یہ بلکل بھی فرائے نہیں ہو جائیں گی تو آپ کو میڈیوم تو لو فلیم پہ ان کو فرائے کرنا ہے اور اس طریقے سے ان کا کلر جب آ جائے یہ دیکھیں لائٹ براؤن سا کلر آنا چاہیے تب تک ہمیں ان کو فرائے کرنا ہے ہماری شلگم بھی جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہے تو ہم ان کو بھی تیل سے نکالیں گے تو یہ دیکھیں شلگم ہماری اچھے سے فرائے ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں شلگم کو اچھے سے فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑا سا ویسل لیا ہے بڑا سا برتل لیا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا تیل ایڈ کریں گے تیل جو ہے یہ ہم نے اس ٹائم پہ لگ بگ ایک سے دو چھوٹی چمچ ہم نے یہ ایڈ کیے ہے تیل اس ٹائم پہ بہت ہی کم ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک بڑا پیاز جو ہے وہ کٹ کر کے ایڈ کیا ہے اور اس پیاز کو ہمیں تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر بھی جو ہے وہ لائٹ براؤن نہ آ جائے ہمیں اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے اس ٹائم پہ ہمیں تیل اس لیے کم ایڈ کرنا ہے کیونکہ جو دیسی چکن ہوتا ہے اس کی سکن جو ہوتی ہے اس میں بہت سارا فیٹ ہوتا ہے اگر آپ اس ٹائم پہ زیادہ تیل ایڈ کریں گے تو لاس میں اس میں بہت زیادہ فیٹ نکلتا ہے تو اس میں پھر تیل آپ کو بہت زیادہ ملے گا تو اس ٹائم پہ کوشش کریں تیل جو ہے وہ بہت ہی کم لے دیکھیں جو پیاز ہے وہ ہمارے اچھے سے فرائے ہو چکے تھے لائٹ براؤن ہو چکے تھے اس کے بعد ہم نے اس میں تین چمچ ہم نے اس میں کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ریڈ کیے ہیں اور ان کو ہم میڈیم فلیم پہ اچھے سے فرائے کریں گے ریڈ چلیز کو تو جو ہی آپ کو لگے یہ جو میٹشی ہے یہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اڈ کیا ہے پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس میں آور فرائنگ نہیں ہوتی ہے مطلب یہ جو ریڈ چلیز ہے میٹشی جو ہے وہ جلتی نہیں ہے اور اچھے سے اس کا تیکھا پنٹ impacts نکل جاتا ہے اور کلر بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا پکانے کے بعد ہم نے اس میں آدھا چکن اڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں یہ جو شیل گم جو ہے وہ ایڈ کی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں باقی کا چکن جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس سے کیا ہو جاتا ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے اس میں مکسنگ جو ہے وہ آسان رہے گی تو اس طریقے سے چکن جو ہے وہ تھوڑا سال زیادہ ہے تو اس لئے ہم نے پہلے آدھا چکن پھر شیل گم پھر باقی کا چکن ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد یہ جو چکن سٹاک تھا اس کے بعد ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں چکن سٹاک ہم نے سارا ایڈ کیا ہے اور کچھ مسالہ جو تھا وہ بھی ہم نے پھر سے ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ فردر پکیں گے اور فردر فلیورز اس میں اور نکلیں گے تو ہم نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا ہے اگر آپ کو لگے چکن سٹاک تھوڑا سا کم ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نمک چیک کرنے کے بعد ہمیں لگا تھا نمک تھوڑا سا کم ہے ہم نے ایک چمچ اور ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں ایک چمچ ہم نے اس میں سونف کا پاوڈر ایک چمچ اور ایڈ کیا ہے اور اچھے سے مکس کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس پہ ڈکر رکھیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تب تک جب تک کی جو چکن شلگم جو ہے یہ اچھے سے سوف نہ ہو جائے اور لاس پہ ہم اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو بند کریں گے اور اس پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈکن رکھیں گے جس سے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا شلگم اور دیسی چکن بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے ونٹر سپیشل ریسپی ہے یہ تو چاول کے ساتھ ونٹر میں کھانے میں اس کا بہت ہی ذائقہ آتا ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا ہمارے فیس بک یا ہمارے انسٹرگرام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کتنی رچ بن گئی ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے ریسپی اگر تھوڑی سی بھی پسند آئے تو ضرور لائک کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور اپنے اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا آپ نے بہت سارا سپورٹ کیا ہے بہت سارا پیار دیا ہے اسی طریقے سے سپورٹ کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ